موسیقی جس پر آئیمہ انہیں بتاتی ہے کہ فوزیا نے مجھے کہا تھا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے اور وہ آزر کے ساتھ آپ کو دیکھنے گئی ہے جس پر وہ اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے حقلاتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہاں صبح تک تو تھا مجھے بخار لیکن اب اتر گیا ہے جس پر آئیمہ انہیں کہتی ہے کہ خالہ بڑھا پیمد جھوٹ مت بولو فرنڈز آپ آئیمہ کی سبت تمیزی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اب آسم کو بھی پتا چل گیا ہے کہ آئیمہ اس کی اور فاریہ کی شادی نہیں ہونے لے گی اس لیے وہ خود ہی اپنے مامو سے بات کرنے چلا جاتا ہے آسم کا مامو اس سے آئیمہ کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر آسم انہیں جواب میں کہتا ہے فاریہ کو میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے دی کے ساتھ نہیں اور اگر ہم دی کی باتوں میں آگئے تو کیا ہم بیٹھے رہیں گے جس پر آسم کے مامو اسے جواب میں کہتے ہیں میں محسوس کر رہا ہوں کہ آئیمہ اس رشتے سے خوش نہیں جس پر آسم انہیں جواب میں کہتا ہے کہ ان کے ناخوش ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے مامو میں اور فاریہ تو خوش ہے نا جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آئیمہ کے مرضی کے بغیر آسم اور فاریہ کی شادی کی تاریخ رکھتی جاتی ہے لیکن گھر جا کر آسم اور آزر جب یہ بات آئیمہ کو بتاتے ہیں تو آئیمہ پر تو جیسے بجلی ہی گر جاتی ہے آئیمہ کے ایکسپریشن دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کو آسم کے شادی کی خبر نہیں بلکہ یہ خبر مل گئی ہو کہ آپ کل مرنے والی ہیں آئیمہ کی اس ریاکشن کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں آئیمہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آئیمہ تو اس شادی کے لیے نہیں مانتی لیکن آسم ان کی مرضی کے بغیر شادی کر ہی لیتا ہے آئیمہ بہت تو ماشا لگاتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح شادی رک جائے یا پھر ڈیلے ہو جائے لیکن آسم اب رکنے والا نہیں ہے آئیمہ آسم سے کہتی ہے کہ میں تمہاری شادی میں نہیں ہوں گی سمجھو میں مر گئی تمہارے لئے لیکن آسم کو اب سمجھ آگئی ہے کہ آئیمہ اس کی شادی نہیں ہونے دے گی اس لیے آسم اب شادی میں مزید تخیر نہیں کرتا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کسی نہ کسی طرح آئیمہ کو اس شادی میں لائے جاتا ہے لیکن وہ بھی خوش نہیں ہوتی آئیمہ بدلی سے اس شادی میں شرکت تو کر لیتی ہے لیکن وہ آسم کے خوشیوں میں بلکل بشریق نہیں ہوتی جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو ہی فاریہ گھر میں داخل ہوتی ہے تو آئیمہ کو اپنی حکمرانی کی کرسی پر خطرہ نظر آنے لگتا ہے کیونکہ فاریہ ایک تیز اور شادیر لڑکی ہے اس لئے وہ آئیمہ کی حکمرانی میں نہیں رہنے والی لیکن فرنڈز آپ کے حیال میں کہ آئیمہ اور فاریہ کے ٹکر میں آئیمہ اپنا دفاع کر پائے گی یا پھر فاریہ اس پر بازی لے جائے گی اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہیں شکریہ